موسیقی اور دیگر حکام کے شرکت اجلاس میں ایس آئی ایفٹی سے متعلق تفصیلی بریفنگ ملک میں سرمایہ کارے سے متعلق امور کا بھی جائزہ ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریکڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایات پر سپیشلٹی میں تشکیل دے دی گئی موسیقی نے ایف آئی اے کو خصوصی تاسک دے دیا بجلی اور گیس چوروں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایات انڈی حوالہ میں ملوث افراد کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرنے کی بھی ہدایات اجلاس میں یونان کشنی حادثے کی تفصیلی ریپورٹ پیش کی گئی موسیقی نے کہا اس ثانیے میں ملوث تمام اناصر کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہوگا تمام ملوث اناصر کی خلاف کارروائی کو یقینی بنا جائے تاکہ اس ناسور کا تدباب ممکن ہو سکے بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ساسے کے ذریعے امریکی سازش کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سرہ سر جھوٹ ہے امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا امریکی اسسسٹنٹ سیکیٹری ڈونر لوکا امریکی ایوانی نمائنگان کی کمیٹی میں پاکستانی الیکشن سے مختلق سماعت کے دوران بیان کہا یہ الزام خلط ہے کہ امریکہ یا میں نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اقدام کیا میٹنگ میں شامل صفیر نے پاکستان کی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی پی ٹی آئی حکومت گرانے کے الزامات کے دوران مجھے اور میرے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی پاکستان کی خودمختاری کا احترام کرتے ہیں پاکستان منتخابی عمل میں مداخلت یادوں کا رہیک الزامات کی چھان بین ہونی چاہیے ڈونر لوک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی کے لیے نارے بازی انگام آرائی کرنے والے افراد کو باہر نکاح دیا گیا ڈونر لوک نے بانی پی ٹی آئی چیرمن کو بھری کرنے کا بیان دے دیا پی ٹی آئی رہنما باب روان کہتے ہیں ان کے بیان کے مطابق تو سائفر تھا ہی نہیں اگر ڈونر لوک کے مطابق سائفر ہے تو پھر یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے اگر یہ سچے ہیں تو ڈونر لو جھوٹ بول رہے ہیں کل ہمارا موقع ثابت ہو گیا اب یہ کیس بازی ہو چکا ہے کانگریرس کمیٹی کے سامنے بانی پی ٹی آئی جھوٹے ثابت ہو گئے تحریک انصاف نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے قومی مفادات کو دعو پر لگایا وفاقی وزیر اطلاع و نشریات اتاہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا تحریک انصاف دورے میں آر کی سیاست کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو گمراہ کیا گناونا اور مکرو چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا سینیٹر شہری ریمان نے کہا کہ فاکستان کے بعد اب اپنی کی ایوان میں بھی سائفر بیانیے کو جھوٹ کا پلندہ کہہ کر مسترد کریا گیا بانی پی ٹی آئی نے سائفر کو بنیاد بنا کر اپنے سیاسی مخاصد کا تحفظ کیا سائفر بیانیے کو سیاسی مخاصد کے حصول کے لیے ملکی اور خارجی مفادات کو دعو پر لگانے کی بدتری مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پنجاب اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث کا آگا اجلاس میں ایک سالہ بجٹ ایوان سے پاس کرا جائے گا پنجاب میں نامزد اپوزیشن لیڈر احمد قان بچھر نے کہا کہ پنجاب میں ایسی حکومت ہے جس کا مینڈیٹ نہیں آرٹکل ایک سو چھو بیس کے تحت نو ماہ کا بجٹ پیش ہی نہیں کر سکتے موجودہ دور پرستاریت کا دور ہے صاف سترا پنجاب پر عمل درامت زیرو ہے رمضان نگمان پیکج کا ایک بیگ اٹھا کر تصویر بنا رہی ہیں کوشش کریں گے حکومت بجٹ پاس نہ کر سکے نواز شریف کی اس ادارت میں پنجاب کابینہ کے اجلاس کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کوٹ میں سامات درخواست قزار نے متلکہ دساوزات پراہم کرنے کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے سفسار کیا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ نواز شریف اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں محض اخباری تراشے پر نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا عدالت نے سفسار کیا کہ کیا نواز شریف اپنے دستخط سے یہ ہینڈ آؤٹ جاری کر رہے ہیں آپ دستاویزات پیش کریں جس سے معلوم ہو کہ نواز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں عدالت نے محلت مانگنے پر سامات ملتوی کر دی پشاور ہائی کوٹ میں ٹوٹر کی بندش کے خلاف درخواست پر سامات عدالت نے درخواست قزار سے استفسار کیا کہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کھلے ہیں تو صرف ایکس کوٹ کیوں بند کیا گیا ہے وزارت داخلہ نے وجوہات نہیں بتائیں وزارت داخلہ اور پی ٹی اے سے جواب طلب کرنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ کیوں بند کیا گیا ہے عدالت نے پی ٹی اے حکومت اور متعلقہ اداروں سے جواب طلب کرنا ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختنقہ، والائی پنجاب اور اسلام آباد میں آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان میک میں موسمیات کے مطابق راول پلی اٹک چکوال، سرگودہ، فیستباد، لاہور میں گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے ملوچستان کے بیشتر ازلا میں مسئلہ جزوی عبار آلود رہے گا جبکہ چمن، زیارت اور کوئٹا میں بھی گرچ چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان سکتی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سال دوہزار چوبیس کا پچیس کے لیے ایک گھر دو روپے مانگ لیے نیپر آتھارٹی میں ملٹی ایٹ ٹیریس کی درخواست سے جمع کروا دی گئی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کی دو سو چھتیس عرب روپے سے زائد کی درخواست گجرہ والا الیکٹرک سپلائی کمپنی نے تیس سو تیرہ عرب ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایک سو سٹھ عرب روپے مانگ لیے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی سرسٹ عرب سکھر کی پینتیس کروڑ روپے کی درخواست جمع درخواستوں میں تنقواہیں مرات اور ریٹائرمن کے بعد کی فوائد شامل نیپر آتھارٹی ہی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر دو اور تین اپریل کو سماس کرے گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آن جنگلات کا عالمی دن منائے جا رہا ہے جائزہ ریپورٹ کی مطابق ملک میں جنگلات مزید کم ہو گئے ہر سال ستائیس ہزار ہیکٹر رقبے پر جنگلات کا صفایہ کر دیا جاتا ہے پاکستان پانی کی کمی کے شکار ہونے والے پہلے دس ممالی کی فیرست میں شامل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام سے پلانٹ فور پاکستان موہم کا استعبننے کی اپیل مریم نواز نے کہا کہ درخت لگائیں تاکہ انسان کی سانس چلے مزاہ زہر سے پاک ہو پنجاب کی سوہنی درتی مزید خوبصورت اور سرسبز ہو دی ہنڈرڈ پلے ڈراف میں پاکستانی پاس بولرز کی دھوم نصیب شوائک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کی مینگی ترین کیٹیگری میں آنے والے پہلے پاکستانی بن گئے پاکستانی کرنسی میں ان کا معاوضہ تقریباً سارے چار کروڑ روپے ہوگا پاکستان کے مادوسین کو ٹرینٹ راکٹس نے جب کہ ویلش فائے نے شاہین شاہفیدی کو مصل سل دوسرے سیزن میں ایک لاکھ پاؤنڈ میں سائن کیا ایونٹ کا پہلا مارچ 23 جولائی کو لاکھ کے پھوٹیز گراؤن میں برمینگم کیونک اور اوور انونسیبلز کے درمیان کھیلا جائے گا